مجلس موطل کیا ہے 1903 میں اس وقت کے مجلس رکھنے سمبلی امان اللہ خان کو ڈسیپنٹ شکنی قرضہ میں پارٹی سے چھ سال کے لیے موطل کیا گیا تھا بتا جاتا ہے کہ پارکنگ کے مسئلے کو گلے کر نظیم کالون نے ہی میں دو پڑوسیوں کے درمیان دو تین دن سے زگڑا چل رہا تھا اور کر رات جاوید جواد اور جمیل نے محمد عبدالرحمن دانش اور ستار پرچاکوں سے عملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا بتا جاتا ہے کہ جواد جاوید ربانی کا بھائی ہے مطالقہ انہیں سمبلی کا سلم و یدین نے دونوں پڑوسیوں کے درمیان حالانکہ ماہدہ بھی کروایا تھا لیکن اس کے باوجود جاوید ربانی اور جاوید نے اپنے پڑوسیوں پر حملہ کر دیا انسپیکٹر گولکلڈا جنہوں نے واسپ چینل کے شاہد قریشی کو ایک معاملی کیس میں گرفتہ کرنے میں پھرتی کا مزارہ کیا تھا لیکن ٹولی چوکی کے معاملے میں اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی جسے ان کی دیانہ داری پر سوال اٹھتے ہیں کل رات میں جو ساڑھے نو بجے کے ٹائم پر جو واقعہ ٹولی چوکی ندیم کالنی میں جو ٹولی چوکی ندیم کالنی کے ہمارے افتدائی کے صدر جاوید ربانی ان کے پڑوس میں جو آفیس صاحب رحمان صاحب ہمارا جو رہتے ہیں پارکنگ کے جگہ پر گربڑ دی تھی اور رات میں مارم پیٹ کے درمیان میں ایک بچے کو بھی مار لگنے کے درمیان میں امیل سی کرا کر پولی سٹیشن کے اندر جاہید ربانی بیٹھ کر کامپرمس کرا کر لالیے تھے جس کے بعد پھر میں خود آج جمعہ کی نماز پڑھ کر مجید حبیمہ میں بیٹھ کر دونوں پارٹی کو پلا کر کامپرمس کرایا اور سمجھایا دونوں کو بھی یہ رمضان کا مہنہ ہے ہڑو اور پھڑوس رہنے کے ناتے آپ کو یہ رنڈان جھگڑنا اچھی چیز نہیں ہے جس کے بعد پھر چار بجے کے دنجمان میں صدر محترم نے پھون در کر بتایا کہ جاہید ربانی کو سمجھا دیجئے کمپنٹ کافی آ رہے ہیں اس کے بعد جاہید ربانی کو بھی بتایا کہ پھون پر صدر محترم سیریس ہے آپ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے بھائے اور آج مگر پھر آج جیسے افطار کے بعد پھر مارم پی ٹی وی جس مارم پی ٹی کے اندر تین بچے زخمے ہوئے دانش توحید رحمان اور جیسے پھر اطلاع ملی صدر محترم نے اور جاہید ربانی کو سسپنٹ پارٹی سے اقتدائی کے صدر سے سسپنٹ کرنے کا حکوم دیا اور اس کے بعد پھر میں خود جا کر اس پانے ہاسپٹل میں بچوں سے ملاقات کیا اور رحمان کو ایم سی وارڈ میں ایک سو نو میں اس جو ٹاکی اغراد آنے کے بعد اور ایک سو نو میں اڈمیٹ کرے بچے کو اتیاد کے طور پر اور جب تک ایک سو نو میں اڈمیٹ نے کرے میں خود وہاں پر ٹھہرا اٹھلی 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 اکلا کر بچے کو وہاں سے لکھر کر اور ہو سکتا کر شام تک ڈیچارج کر سکتے اور دو بچوں کو ڈیچارج کر دیا دانش کو اور توحید کو ڈیچارج کر دیا گیا اور بچہ رحمان جو ہے الحمدللہ آٹ آف کنٹرول ہے اچھا بیٹھا ہوا ہے بچہ بات کر کے ملی کر گھر آیا وہاں سے اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت کسی کو بھی اضافت نہیں دیتی کسی کو بلظلم کرنا مارکٹ کرنا اور جو بھی ہے ایسے واقعہ کرنے والے ان کو آغا کرنے کی ضرورت ہے اور سمل جائے صدر محترم بہت سیریس ہے میں آپ تمام سے اس میڈیا سے میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا والد واقعہ ہے اور اس کے بنا پر صدر محترم نے ان جاوید ربانی کو ان کے تمام ساتھیوں کو سسپنٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد میں خود اسمانی ہسپنٹل میں جا کر وہاں کے رحمان کے والد امی حفیص صاحب وہ بھی ہماری جماعت کے سینئر ہیں اور رمائنیان خان اور دیگر لوگ بھی تھے ان تمام سے ملاخط کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے ملاخط کر کر میں بھی لگا ہوا سکتا ہوں جو واقعہ کریں جواد اور دیگر لوگوں کے جو ٹولی چکی ندیم کالنی کے اندر کل رات میں جو واقعہ ہوا تھا وہ آپس ہی پارکنگ کی جگہ پر اور پڑوس اور جو ہمارے ٹولی چکی ندیم کالنی کے افتدائی کے صدر جناب جاوید صاحب اور ان کے بھائیوں کے ساتھ میں رات میں جڑپ بھی تھی اور اس درمیان میں کسی کو زخمی ہوا تھا اور اس کے بعد ایمل سے بھی کرایا گیا تھا پھر رات میں میں خود بتا کر کامپرمیس کرنے دونوں پارٹی مل کر اس کے بعد دھر کو آگئے بارہ ایک بجے کے درمیان میں پھر آج مجھ کو جمعہ کی نماز کے بعد مجید کے اندر بیٹھ کر مائی اور ندیم کالنی کے جو ذمہ دار ہے حفیص صاحب حمائن یارخان صاحب اور ہماری مجید کمیٹی کے جو ذمہ دار تھے مجید حبیبہ کے اور وہاں پر بیٹھ کر ان تمام کو سمجھائے جس کے بعد وہاں سے لکر کر چلے گئے پھر آج جو افطار کے بعد میں چھوٹی سر کی جو پارکنگ اور جو ان کی گیٹ کے پاس میں پڑوسی ہے اس کے بعد پھر جھڑپ بھی مارم پیٹی شروع بھی اور جس کے بعد پھر یہ واقعہ بڑھ گیا اس کے بعد صدر مہترم کو دن میں اطلاع ملی تھی صدر مہترم نے مجھ کو فون پر بتایا تھا کہ ان دونوں کو سمجھا کر وہ کہے تو میں صدر مہترم کو تفصیلات بتایا مجید میں بیٹھ کر کامپرمیس کر آ کر لکھا رکھا ہے مگر یہ دو پارٹی پھر اس کے بعد جو آج شام میں جبار جبوات اور ان کے تمام ساتھی مل کر پھر ان تمام نوجوانوں کے اوپر اٹیک کیا ہے جس کے اندر رحمان دانش توحید ان تین لوگ زخمی ہوئے اور اس پانے ہاسپیٹل کو لے کر آئے اور جس کے اندر رحمان کو سرجری ہوئی اس کے بعد اس کو ای ایم سی وارٹ کے اندر اڈمیٹ کیا گیا اور دو پیشنٹس کو دانش کو اور توحید کو آوٹ پیشنٹ کی طرح ان کو ڈیچارچ کیا گیا اور جو رحمان اڈمیٹ ہے الحمدللہ صحت من ہے اور بچے کا ٹریٹمنٹ جاری ہے اور میں اس میڈیا کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جاوید ربانی کو صدر محترم کے حکم پر پارٹی مجلس پارٹی سے برطرف کیا گیا اور ان کے ساتھ ہی جو بھی ہے ان تمام کو برطرف کرنے کا صدر محترم نے حکم دیا اور ساتھے ساتھ میں تمام سے گزارش کرتا ہوں جو جماعت میں رہ کر جماعت کو نقصان اور جماعت کو بدلام کرنے کا جو کرتے ہیں ان تمام کو آغا ہونا چاہیے اور ایک ذمہ داری سے جماعت کے اندر جماعت کے اصول جماعت کے دستور پر چلنے کے ذمہ داری ہے اور ایسے واقعات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں پھر ایک بار اس میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں عام کو کہ جاوید ربانی کو جماعت سے سسپنٹ کرتے ہوئے صدر محترم نے حکم دیا اور میں پھر ایک بار جو ایسے حرکت کرنے والے اور جو بھی ہے ان تمام کو آغا کرنے کی ضرورت ہے میں پھر ایک بار یہاں پر آئے وے تمام کا اور ہماری جماعت کے ندیم کالنے کے جو رحمان کے والد ہے حفیظ بھائی صاحب اور حمائن عرخان صاحب اور جو بھی ان کے تمام ساتھی ہے اور جو بچے جو مار لگے ان تمام کے گھر والوں کو میں بھروسہ دلاتا ہوں جماعت آپ کے ساتھ میں ہیں انشاءاللہ آپ جب بھی ہم کو حکم دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے اور کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی ایسے نام لے کر جماعت کا نام لے کر کرتے جماعت نہیں بتاتی کسی کے اوپر ظلم کرنا اور میں انکسپیکٹر سے بھی بات کیا اے سی پی صاحب سے بھی بات کیا جو حرکت کرے ان کو فوری سے فوری آرسٹ کرنے کا میں ان کو ہدایت بھی دیا انشاءاللہ دو یا تین ممبر آرسٹ ہوئے اور کچھ باقی ہے اور جو جو نام لکھائیں گے اور یہ بھی اطلاع ملی کہ جو بچے جا رہے آرہے ہیں ان کو بھی آرسٹ کرنے میں انکسپیکٹر کو بتایا فوری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے بتایا میں پھر ایک بار میڈیا کے ذریعے یہاں پر آئے ہوئے تمام کا میں شکریہ بھی عطا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان بچوں کی صحیحت کے لیے اور جو بچہ رحمان ایڈمیٹ ہے بچہ اچھا صحت من ہے بچے کو اٹھا کے دالے گئے اور ایم سی وات کے اندر کل شام تک بچاس کرنے کی امید ہے انشاءاللہ شکریہ بات کل بات ہوئی تھی پارکنگ کے مسئلے میں آکے وہ جاوید اور جواد اور جلیل بلکہ تینوں ہیں آکے گھنڈا گھڑی کر رہے پارکنگ کے مسئلے میں بات ہوئی تھی مجید میں کل کامپرمائز ہو گیا تھا ہو گئے بعد پھر آج صبح میں درا رہے کہ خون نمخان ہو جاتا ہے وہ بلکہ آج پھر شام میں ہم نہ جا رہے تھے تو ہمارے دوست کو رحمان کو پکڑ لے گئے ندیم کولنی کے چولچے کی میں کس مسئلے میں وہاں چھگڑا ہے یہ مسئلہ انہوں پارکنگ کے لیے تو انہوں آکے پھر گھر کرنے ہم نہ ہنڈا گھڑی کر رہے ہیں ہم نہ جا کے ہم نہ جا رہے تھے ہم نہ جا رہے تھے اور بچے ان کے بھانجے وہ جاوید کے جواد کے کیا گھڑا رہے تھے ہم نہ جا رہے تھے ہم نہ یہ پرسنل ہو گئے آپ یہ خورا مخانبہ آتا یہ آتا ہے آپ جا مارے داگ آپ نہ کتنے جنے تھے ہم نہ چار جنے تھے ہم نہ بی پچیس جنے تھے آپ لو میں سے کتنے جنوں کو مانا پڑے تین جنوں کو مانا پڑے سیریوس کو رحمان ہے اب دل رحمان wat آپ کتنے سیریوس کیا ہم نہ ٹیوڈنٹس ہے ہم سٹوڈنٹس ہے رےمان ہے رحمان کو ڈلیوڈtin بہت ساکھوڈا جاویزت جلیل بہت ساکھوڈا رحمانے ہیں میں کتنے پڑے وہ اس لئے destر ان کو بھی یہاں پہ چھاتے پہ تین انجریز ہوئے ہیں ان کو کرٹیکل ہے ان کو ایڈمیٹ ہے نہیں نیشمن ہی نہیں ہے انہاں آسیت کرتے رہتے دڑاتے رہتے سب کو بچے ہوں کو چھٹے دے بدناظری کرتے گنڈا گردی کرتے اور تنگو دوسرے شادی شدہ اور تنگو دڑاتے کی کسی کا سپورٹ نہیں ہے انہاں خالی سک بھائیوں کے بلگتے پہ بھائیوں کے بلگتے پہ لڑتے اور بھائیوں کے روڈی چہٹ رہے ہیں بھائی چھٹے ہیں سمجھے انہاں حالہ حالہ لم突ر نہیں ہے انہوں انہوں خالی انہوں خالی ان کے گھر میں ایک آورت ہے انہوں کے نام پہ تنتے ہیں انہوں عورت ہے لیڈر وہ آورتوں کے نام آورتوں کو ڈرارے کر رہے گھار خالی کر دینا گتے انہوں سے ڈر کر رہنا گتے ان کی بات سننا گتے خالی سے رہتے ہیں کیرائی سے رہتے ہیں نہیں رہنا ہوتا ہے گھر کنے وہاں پہ ان کی بات سننیں تو رہنا ہوتے ہیں ان کی بات نہیں سننے تو یہاں سے خریف خالی کرک چل جانا مکاندروں کو فون آ کرے گئے گا واجے کچھ بھی نہیں ہے جسایب میں خصہ ہوا تھا تو ہم نا بڑوں سے جا کے بات کرتے ہیں لگے گیا بڑوں کنے ہم نوں کا نام لے کر ہم نوں کا نام خلاب کر رہا ہم نوں کا نام ہے ہم نوں کا یہ ہے فرسنل ہوگا آپ خونہم خان ہویا تھا یہاں کرے ہیں ایکشن ہے پھر بھی آ کے پی ایس تین رکھشہ ہاں ان کے گھر کرنے سپورٹ کر رہے ہیں اب کوشور ساپ آیا ایم میلے ساپ آیا بلکہ ہم لوگو تھوڑی احمد بھی مسجد میں کچھ کمبرمیج ہو ہوا تھا ہاں ہوا تھا ہوئے بعد کلیچ ہوا ہو کمرمیج ہو آج پھر اینا اسا کرے خدیجہ مجید بات کرنے کے تھے بات کرنے میں ہم نا جا رہے تھے یہاں سے تو رحمان وہاں تھے رحمان کو آ کر ماننا شروع کر رہے ہیں تو ہم نے رکے رکے دیکھے تو پورے انہوں کے گھر میں سے عورتاں آدمیاں سوب بچے سے سوب آ کے مار رہے ہیں لکھڑیاں بیس بال بیٹھاں چاکھوانں انہوں نے بیچ میں آئے اور بڑے ہڑکے لوگوں کو لکھا ہے کہ بچوں کو ڈرہ رہے ہیں بچوں کو ندیم کالنی میں ان کے گھر کنے ترادیوں کو جا رہے تھے تو انہوں نے افتار کر کے ہم نے مغریب کے نماز پڑھ کے باپیس وہاں وہی رہتے ہیں وہاں بازوگی رہتے ہیں مغریب کے نماز پڑھ کے آ رہے تھے انہوں جو زیادہ ان کے گھر وہاں چھے ہیں وہاں چھے ہیں ہمارے درکنے پوری ایک کالنی میں دم کر کے رکھتی ہے جاویے جواد اور ان لوگ پورے بھائے ہیں ہر کسی کو ہر گھر میں جو سو جو دیسانگی کے بارے ہیں جو دیسانگی کے بارے ہیں وہاں آرام ہو گیا لیڈیس کا آرام ہو گیا بچے جا رہے تو بچوں ہوں چھے لے کے لڑے رہے بڑے بڑوں کے لڑے رہے ان لوگ اب پرسن جو ایسو کل رات میں جا کے جو ایسو ہمارے پڑوسیاں سے لڑ لیے آج جو ایسو جمعے کی نماز میں ہمارے دوش کے والد صاحب سے لڑ لیے کاؤسر صاحب بھی آ کے بائٹک میں بات کر رہے جانے کے بعد جو ایسو کاؤسر صاحب کے سامنے ہی ہو رہے خون خرابہ کرتے ہیں یہ کیا تو بھی ہے اب چھوٹے بھائی کو میرے سوریوں سے مہرے لوگ غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں